جانیے امیر لوگ اپنے بچوں کو کون سے سیکرٹ بتاتے ہیں جن سے بھی اور بھی امیر بنتے چاہتے ہیں وہیں میڈل کلاس لوگ اپنی سارے بھی تکھی سیمت رہ جاتے ہیں اس کے آتھر ہیں راوٹ کیا اس کے دوستو اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور بڑھیں فائنینس کو آسان بھاسا میں سمجھنے کے لئے یہ کتاب دنیا کی سربسرش کتاب مانی گئے کتاب میں امیر لوگوں کے بہت سے سیکرٹ بتائے گئے ہیں جنہیں جان کر آپ ہی امیر بننے کی کوسس کر سکتے ہیں یہاں اس کتاب کی سمجھنے میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے اسے آپ سن سکتے ہیں اس کتاب کو راوٹ کیا اس کی نے دکھا ہے اسی کے بارے میں بتا رہا ہے ان کے دو ڈائٹ تھے پہلے جو ان کے اصری پتا تھے یعنی بائیلوجیکل فادر وہ پروفیسر تھے پھر بھی گریب تھے اور دوسرے ان کے ڈائٹ جو باسم ان کے دوست مائک کی پتا تھے وہ سکول ڈواپ آؤٹ تھے لیکن پھر بھی وچ تھے ریکارڈ نے اپنے دوست کے ڈائٹ کو بھی اپنا دوست مان لیا تھا اور ان سے وچ بننے کے کافی گوھن سیکھے تھے کیونکہ وہ خود وچ تھے اس کتاب کو چھے چپٹرز میں لکھا گیا ہے جو کتاب کے چھے مکھی صدانت اور آدھارت ہیں یہ اس طرح ازئے ہیں فرسٹ درب امیر لوگ پیسے کے لئے کام نہیں کرتے دوسرا لوگوں کو پیسے کی سکشائے کیوں دی جان جائے تیسرا اپنا بزنس کا شوہ تھا ٹیکس اور کارپوریشنز کا اتھیاس پانچوا امیر لوگ پیسے کا عوض کار کرتے ہیں چھٹما سیکھنے کے لئے کام کریں پیسے کے لئے نہیں آئیے ایک ایک کر کے ہر چپٹر کی بار میں سنشیپ میں جان لیتے ہیں پہلا ہے امیر لوگ پیسے کے لئے کام نہیں کرتے جب وابٹ نو سال کے تھے تب انہوں نے اپنے دوست مائک کی پتا جنہیں وہ اپنا وچ ڈیڈ مانتے ہیں سے پوچھا کہ وچ کیسے بنا جاتا ہے وچ ڈیڈ نے کچھ بتانے کے پہلے ان دونوں رکھوں کو اپنے سٹورز کی سفائی پر لگا دیا اور ہفتے کے سب بیس روپے دیتے تھے کچھ ہفتوں میں وابٹ نراس ہو گئے اور چھوڑ کر جانے لگے کیونکہ اتنی میند کرنی پڑ رہی تھی کہ وہ بھی اتنے کم پیسوں میں تب ہی ان کے وچ ڈیڈ نے انہیں پہلا سبق دیا امیر لوگ پیسوں کے لئے کام نہیں کرتے وہ چاہتے تھے کہ وابٹ جوب کی اصیحت جان لے اور خود اپنا سورس آف انکم دھونے جیادہ تر جوب ایسی ہی ہوتی ہیں 9 to 5 کام کرو اور تھوڑی سی سیلیری لے اس سے وابٹ کو انسپیریشن ملا اسے یہ بھی پتہ چڑھا کہ جوب کتنا کم پی کرتی ہے اور کتنا عباؤ کام کرنا پڑتا ہے اس کی دماغ میں بزنس کا آرڈیا ہے اس نے اسٹور کی صفائی کرتے ہو دیکھا تھا کہ وہاں مائک کی بہت ساری پرانی کامکس بیکار پڑی ہوئی تھی اس نے مائک کے ساتھ مل کر انہیں رینٹ پر دینے کا پلان بنایا اس کام کو منس کرنے کے لیے مائک کی بہن کو جوب پر لگا دیا ان کا بزنس اچھا چل پا اس سے وابٹ نے نو سار کی عمر میں اپنی کمپنی سٹارٹ کرتی اسے پیسے بھی مل رہے تھے اور زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑ گا تھا اب اسے پیسوں کے لیے جوب کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھا دوسرا لوگوں کو پیسے کی سکشہ کیوں دی جانے چاہیے دوستو ہمیں کبھی بھی سکول یا کالیج میں فائنینس یا گیان نہیں دیا جاتا ہمیں صرف رٹا مانا سکھایا جاتا ہے اور اچھے نمبر رانے کے لیے بولا جاتا ہے جیسے ہم اچھی نوکری پا سکتے ہیں کوئی بھی نوکری ہمیں امیر نہیں بنا سکتے بہت سارے لوگ ڈاکٹر اور ایجینئر بننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ نو نائن ٹو فائن پاری ویٹ ریس میں چوہ دو میں فس جاتے ہیں دوزا خرمائنے کمان کر بھی وہ امیر نہیں بن پاتے بس اپر میڈل کلاس بولے جا سکتے ہیں اوپر سے سارا سمیہ نوکری کے لیے دینا پڑتا ہے جبکہ امیر ہمیسہ فری ہوتے ہیں کہیں بھی بیگ اٹھا کر گدے سیاترہ کے لیے نکل لیتے ہیں اس چوہ دو سے نکلنے کے لیے جو مین پوائنٹ ریکھاک نے اس چیپٹر میں بتایا ہے وہ ہے ایسٹ اینڈ لائیویٹیز کو سمجھتے ہیں جنہیں یہ سمجھ آ جاتے ہیں وہ ایک دن امیر بن ہی جاتے ہیں اسے سمجھ گئے تو آپ بہ بہ ایم بی اے کرنے والوں سے بھی آگے پہنچائیں آئیے آسان سبدوں میں سمجھتے ہیں ایسٹ اینڈ لائیویٹیز کیا ہوتی ہیں ایسٹ وہ ہوتی ہیں جو بھی چیز آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتی ہے وہ ایسٹ ہے لائیویٹی جو بھی چیز آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی ہے وہ لائیویٹی ہے اگر آپ کو ایکزامپل ہے ایک کار لون پر لیے تو وہ آپ کی صرف لائیویٹی ہے کیونکہ وہ آپ کی جیب سے پیسہ نکال رہی ہے ٹویٹور کے لیے بھی آپ کو جیب سے پیسہ جا رہا ہے اسی کار کو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اسے اولا یا اوبیر سے لنک کر دیتے ہیں اور ڈرائیور با کر دیتے ہیں تو وہی کار آپ کی جیب میں پیسہ ڈالنے رگی تو دوست ہے نا کمال کا ٹک اگر آپ پچاس راکھ کا گھر رون پر لیتے ہیں تو آپ کی ضائع بیٹی ہے کیونکہ آپ اسے رون پر لیتے ہیں پچی سال تک کسٹ بھرتے ہیں وہ بھی بیاج کے ساتھ اس کے بیپیٹ اگر آپ اس پچاس راکھ کو ایپ ٹی اور پی پی اپ میں رکھتے ہیں تو وہ وہی پیسہ دس پندہ سال میں دوبنا ہو جائے پھر آپ جو گھر لیں گے وہ ایک طرح سے فری ہوگا پھر اس گھر کوئی کھاری کمرہ آپ کی رائے پر دے سکتے ہیں یا یہ بی این بی سے لنک کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا وہ ایسے بھو جائے گا تو دیکھا دوستوں یہ سب سکول اور کارج میں نہیں پہا جاتا ایم بی اے والوں کو یہ سب نہیں پتا ہوتا اس کے بھی نوکری ہی کروائے ہوتے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں ایسے کسی طرح کتنی طرح کے ہوتے ہیں ریکھ اکھ میں نم نترک ہے نم چھہ طریقے کے ایسٹ بتایا سرسے پہلے سٹاکس اس میں سیرز اور میوچر فنڈ آتے ہیں بانڈز یہ آپ بینک سے دے سکتے ہیں جیسے گوڑ ڈالی پر بانڈ میر سکتے ہیں ویال اسٹیٹ جمین کا پروٹ یا کرایے پر گھر دینا نوٹس جیسے کسان بکاس پتر یا ڈالگ گھر کی بھی ایوشنا ہے ویالٹیز فرم انٹریکشور پوپرٹیز سچ از میوجک نوبلز اور پیٹنٹس آپ یدی کوئی بھی آرٹی سٹک پڑک بناتے ہیں تو اس کا سائے اومر ویالٹی میٹی سکس بیزنس ایسا بیزنس جو آپ کے بنا بھی چلتا رہتا ہے جیسے بیب سائٹ بلاؤکس ای کامرس تو دوستوں آپ بھی ایسٹ جمع کیجئے لائیویٹیز نہیں وہ سے لوگ پہلی ہی سیلری میں کار لینے کے لیے بھاگتے ہیں یہ امیر بننے کے لکشوں نہیں ہیں بنابٹی امیر تو آپ کو آس پاس بہت نجا آ جائے بر بر گھر ہوں گے لیکن وہ ان کی قسطیں بھر رہے ہوں گے یا بینک پیلنس کچھ بھی نہیں ہوگا اپنا بزنس لگائیں اگر امیر بننا ہے تو اپنا بزنس لگائیں جوب کر کے آپ کبھی امیر نہیں بن سکتے ایکزام پر ایک اس ایک برگتی نے بتیس طرح کی چائے کا بزنس سٹارٹ کیا اور ہر سٹی میں برانسے سکول دیں اس کے کیفیٹیریا میں لوگ کام کرتے ہیں اور اسے کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں پڑتے اس کے انکم کروہوں میں ہے کیا ایک ڈاکٹر یا انجینئر اتنی محنت کے باوجود اتنا کما سکتا ہے اگزام پر دوسرا اگزام پر برگر کینگ برگر کینگ کی ورگر بیشتا ہے جیسے کوئی بھی بنا سکتا ہے تو دوستوں ان اگزام پر سے پتا چھو کہ ضرور نہیں ہم برے برے کامپلیکس بیزنس جیسے اسٹی میڈیسنز ٹیکسٹائز آدھی ہی کریں جن کے لئے بہت دیماغ اور پیسے کی ضرورت ہے آپ چھوٹا پرڈکٹ بھی بیش سکتے ہیں جیسے انہوں نے برگر بیشتا ہے جو آسان ہو اسٹرنگ کی بیزنس ہو سکتے ہیں آپ بہت چنیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو اور کچھ سمجھ بھی 4. The History of Taxes and the Power of Corporations ٹیکس اور کارپوریشنز کے اثناث سمجھیں دوستوں امیروں کی پاس ٹیکس سے بچنے کا سیکرٹ طریقہ ہوتا ہے وہ کارپوریشنز یا کمپنی بنا لیتے ہیں سرکار کمپنی کو بہت سی ویعیتیں دیتے ہیں مانگیجے کسی کو کار لینے ہیں وہ ہے اسے اپنے نام پر نہیں اپنے کمپنی کے نام پر لے گا اس سے اس کا ٹیکس نہیں لگے گا گھر بھی کمپنی کے نام پر لے گا بیسے ہی ویڈے سیاترہ پر جانا ہو تو اسے کمپنی کی کام کی ٹرپ بتا کر کمپنی کے ایکاؤنٹس میں ڈال دیا جاتا ہے اس طرح سے امیروں کے پاس بہت سے طریقے ہوتے ہیں اور فرستہ کون ہے میڈر کے آسوال کرتے رہو میند اور بھرتے رہو ٹیکس لون کی کہانی بھی سب کو پتا ہوتی ہے کمپنی کے نام پر لون دیتے ہیں اور ادھر دھر کر دیتے ہیں فرجی کمپنی بھی بنا لیتے ہیں اور جب لون پھرنو کی باری آتی ہے تو کمپنی کو بینکرپٹ کوشت کر دیتے ہیں کیونکہ یہی کانون کا روپ ہو رہا ہے اگر آپ کی کمپنی بینکرپٹ یعنی دیوالیا ہو جائے تو اس میں کوئی گرتی نہیں مانی جاتے ہیں لیکن میڈر کلاس کا کوئی وقتی جب ہاؤس لون لیتا ہے تو ایک ایک پائی چکانی پڑتی ہے اگر نہیں چکائیں گے تو سجا دی جاتے ہیں امیر لوگ پیسوں کا عوزکار کرتے ہیں داروچ انویٹ مانی اس چپٹر میں اہلی خک نے امیروں کے سیکرٹ بتا ہے کہ کس طرح وہ پیسے کا عوزکار کرتے رہتے ہیں مطلب پیسے سے پیسہ بناتے رہتے ہیں کوئی نئی کرنسی نہیں ہے بیسے بھی ہو سکتا ہے کیپٹو کرنسی بھی تو سنی ہوئی ہوئے آئیے کچھ اگزام پر دیکھتے ہیں ایک آن امیر یقین دیکھا کہ ایک بہت پرانی بیلڈنگ تھی جسے اس کا مالک بیشنا چاہتا تھا لیکن بک نہیں رہی تھی کیونکہ اس کے آس پاس بہت کچھ رہا تھا بیلڈنگ کا پلاسٹر بھی اتر رہا تھا اس امیر رکھتی نے وہ بیلڈنگ بہت ہی سستے دام پر کھری تھی اس کے بعد اس کا وینوویشن کیا آس پاس کے خورا ساف کروایا وہاں گارٹن رکھوایا اور پھر اسی بیلڈنگ کو پانچ گناہ جاتا دام پر بینج دیا ایک فرم سٹار جب امیر بن گیا تو اس نے پیسہ کمانا چاہتا لیکن اسے بیزنس کرنے کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس نے کنسرٹینسی کے لوگوں کو ہائر کیا اور پورے تیز میں جم سٹارٹ کروا گیا اس سے وہ اور بھی وچ ہوتا چاہتا تو دیکھا دوستوں امیر کیسے اور امیر بنتے رہتے ہیں اور میڈے کلاس کیسے ساری جنگی نوکلی میں خفتا رہتا ہے اور یہ سچ ہے کہ پیسے سے ہی پیسہ بنتا ہے سیکھنے کے لیے کام کریں پیسے کے لیے ریکھا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بیزنس کرنا ہے تو پہلے کسی کے بیزنس میں جا کر جوب کریں وہاں سے پیسوں کی امید نہ رکھیں بلکہ سیکھیں ہر چیزیں کیسے کی جاتی ہیں بیزنس اور کمپنی چلانے کے لیے آپ کو تین چیزیں آنی چاہیے سب سے پہلے اس میں پیسے کا حساب کتاب ہوتا ہے انویسمنٹ کہاں سے رہے ہیں سیری کیسے دیتے ہیں دوسرا ہے مینجمنٹ آف سسٹم اس میں الگ الگ دپارٹمنٹ کو مینج کرنا سیکھنا ہوتا ہے جیسے پرڈکسن، فائننس، مارکیٹن ایڈ سیٹر تیسرا ہوتا ہے پیوپر مینجمنٹ اس کا مطلب ہے امپلائز کو کیسے دیل کیا جاتا ہے جیسے کوئی بھی کمپنی اونر ہر سٹاپ سے ڈائیویکٹ لی بات نہیں کرتا اس کے لیے ہر لیگل پر امپلائز ہوتے ہیں جیسے ڈائیویکٹر، پوجیکٹ مینجر، سپروبائزر ایڈ سٹاپ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہر ایم بیو پر یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں لیکن پنچانوی پرسنٹ دوسروں کے لیے نوکری کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں تھیوری پتا ہی ہوتی ہے پریکٹیکل نوریج نہیں اسی لیے آوثر کہتے ہیں اس سب کا پریکٹیکل نوریج دینے کے لیے آپ کہیں پر کام سیکھیں اس سے آپ کی پریکٹیکل سمجھ بہے گی اس کتاب کا نیا اپ ڈیٹ آ چکا ہے جس کے بارے میں آپ نیچے پہل سکتے ہیں آن لائن ایسٹس انٹرنیٹ پر ایسٹ بنا کر پیسے کیسے کم کتاب کی ریٹس برجن میں ریکہ روبرٹ کی اوسکی نے بہت سے طریقے بتایا ہیں جس سے آپ گھر بیٹے سب انٹرنیٹ کی مدد سے اپنے ایسٹس بنا سکتے ہیں اور پیسے کماؤ سکتے ہیں اب پہلے جیسے ٹائم نہیں رہ گیا اب آپ کو کوئی شاپ یا بیوڈنگ رینٹ پر لینے کی ضرورت نہیں آپ صرف اپنے لائپ ٹاپ سے ہی طرح طرح کی بزنس کر سکتے ہیں آئیے ان طریقوں کے بارے میں پاتے ہیں نمبر ایک بلاغ آج کر سب سے اچھا بزنس بلاغ کو مانا چاہتے ہیں برن میں لگ بل سانس سو چھتر کروہ لوگ رہتے ہیں اگر ان میں سے صرف ایک لاکھ بھی ہر مہینے آپ کی بلاغ پر آتے ہیں تو آپ مہینوں میں لاکھوں آسانی سے کما سکتے ہیں سوچئے سنکھا بہا دے تو کیا ہوا کچھ رکھ تو کروں ہوں کما رہے جیسے ہب، سپوٹ، فارپس کوپی بلاغر اکڑا دیں بلاغ سن کرنے کے لئے سب سے پہلے نیچے سیلیکٹ کر اس کے لئے دیکھیں کہ آپ کا پیسن کس چیز میں ہے آپ اسی میں بلاغ سن کریں اگر کرکٹ میں انٹرسٹ ہے تو اس پر بلاغ لگا اگر ٹیچر ہیں تو ایڈوکیشن بلاغ لگا سکتے ہیں اگر پیرنٹ ہے تو پیرنٹنگ بلاغ لگا سکتے ہیں آتے ہیں کبھی بھی دوسروں کی دیکھا دے کہ بلاغ سن نہ کریں یہاں نہ رکھیں کہ فائننس نیچے بہت پوافیٹیبل ہے تو اس میں ہی بلاغ کریں گے اس سے ہوگا یہ ہے کہ آپ کچھ کی مہینوں میں بور ہو جاؤ گے اور رکھ نہیں پاؤ گے لیکن اگر اپنی پسند کی چیز میں بلاغ ہے تو آپ ساری زندگی رکھ سکتے ہیں جیسے ایک برکتی تھے انہیں گجروں میں بہت ایک رست اسے انہوں نے گالیب فیج مومن آدھی کی گجروں پر بلاغ بناتے ہیں اور اسے انگریس میں پرانسلیٹ بھی کرتے ہیں اسے ساری دنیا کے لوگ اسے پانے بھی کیونکہ گجر کا نام ویسٹرن کنٹریز کے لوگوں نے بھی سنا ہے اور بھی کبھی نہ کبھی سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ گالیب کی سیروں کو انگریس میں کیا مینے اس طرح ان کی بلاغ پر کافی ٹرافک آتا ہے اور اس کا ان کا بلاغ کافی پیسے کماتا ہے لیکن ایسا اسی لیے ہوا کیونکہ انہیں سچ میں گجروں کا سوق تھا اسی لیے سالوں سال لکھتے رہے آج ان کا بلاغ دس سال کا ہے اور ابھی بھی لکھ رہے ہیں دوستو یہاں بلاغ کیسے رہاتے ہیں یہ نہیں دیا گیا ہے کیونکہ اس کے بارے میں آپ کو انٹرنیٹ میں بہت سے بلاغ جائیں گے جیسے حلز اگوار یا نیر پٹیل کی بلاغ وہاں سے آپ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ خود یہ سب نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک اور طریقہ ہے آؤٹسورسنگ آپ فائیبر یا اب برگ یا لنکٹین یا فیس بوک آدھی سے بیپ ڈیفرپر گرافک ڈیزائنر کنٹینڈ رائٹر ایسی او ایکسپرٹ سوچر میڈیا ایکسپرٹ ایڈوٹیزمنٹ ایکسپرٹ آدھی سب کچھ ہائر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑا گی اسی لیے آؤٹسورٹ تب ہی کریں جب آپ کے پاس اس کا بجٹ ہو لیکن دراغ میں سب سے کم انویسٹمنٹ لگتی ہے اور ایسا کون سا بیزنس ہے جو بینا انویسٹمنٹ کے سلوم ہوتا ہے اسی دراغ کو اگر بیزنس کی طرح ٹویٹ کریں گے تو اس میں انویسٹ کرنا پڑا گی لیکن انویسٹمنٹ بناو اور اسے بیچو ہر کپس نہیں ایسا کر رہی ہے جیسے کوکا کولا سافٹرینگ بناتی ہے میک دونرڈ برگر بیچ دیں ٹیسلا کار بیچ دیں آ دیں لیکن اگر آپ کے پاس پوڈکٹ نہ ہو تو کیا کریں کیا تب بھی آپ بیزنس سنوی کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہاں اور طریقہ ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ اگر آسان سبدوں میں بولا جائے تو دوسرے کی پوڈکٹ کو بیچنا ہی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کہلاتا ہے بس اس پر آپ کو کمیشن مل جاتا ہے اسی لئے سب سے پہلے آپ کو بلاغ لگانا ہوگا اس کے بعد امیزن یا کرک بینک پر جا کر آپ اپنی پسند کا پوڈکٹ چوز کر سکتے ہیں جسے آپ بیچنا چاہتے ہیں اپنے بلاغ پر اس پوڈکٹ کا ریویو لکھیں اور اس کا لنک دیں جب ریڈر اس لنک پر کرے گا تو وہ امیزن یا کرک بینک پر پہنچ جائے گا اگر وہ اس پوڈکٹ کو خریدتا ہے تو آپ کو بھی کچھ کمیشن اپنے آپ ہی مل جائے گا لیکن اپنے بلاغ کو پوڈکٹ کے لنک سے نہ بھر دیں اس سے وہ سپیم ہی لگے گا جبکہ پوڈکٹ سے ویلیٹڈ دوسرے ہیلپ کو آرٹیکل بھی لکھیں سب سے پہلے کسٹمر کے بارے میں سوچیں نہ کی پیسے کے بارے میں اپنے بلاغ کے مادرم سے انہیں بیلیو ایوال گیان دے اس سے انہیں آپ پر ٹرسٹ بیلد ہوگا اور بے آپ کی لنک کی چلیے اس پوڈکٹ کو خرید رہیں گے پوڈکٹ کے لابا بہت سی سروس کمپنیز بھی آپ کو اپنے مارکٹنگ کا موقع دیتے ہیں جیسے اگر آپ اپنے بلاغ کے لیے بلاغ کی ہوسٹنگ لیتے ہیں تو آپ اس میں لنک کی بھی اپنے مارکٹنگ کر سکتے ہیں اس سے گو ڈائڈی ہوسٹنجر آدھی صاحب آپ کو اس کا اوسر دیتے ہیں تھرڈ ہے ای کامرس اور ڈروپ سے پیل ایک اور طریقہ ہے جس سے آپ پوڈکٹ سیل کر کے پیسہ کما سکتے ہیں آپ پوڈکٹ کو اپنی بیپ سائٹ کی جرئیے بھی سکتے ہیں مانیے جہاں آپ کہیں سے سستی ٹی سٹ کریتے ہیں تو بعض لوگوں نے زیادہ دام پر اپنی بیپ سائٹ کی جرئیے بھی سکتے ہیں آپ کو ٹی سٹ کا پوٹو لگانا ہوگا اس کی بھی سے اس طرح بتانی ہوگی اور آپ کو پیمنٹ گیٹوے لگانا ہوگا جس سے لوگ آپ کو پیمنٹ کر سکتے ہیں جب بھی کوئی آپ کا پوڈکٹ کھری دے گا تو ساری پیمنٹ آپ کو ملے گا اس طرح یہ ایفلیٹ مارکیٹنگ سے الگ ہے کیونکہ وہاں آپ کو صرف کمیشن ملتا ہے یقین یہاں پوری پیمنٹ آپ کی ہوتی ہے اس طرح آپ اپنی بک کھانے کا پوڈکٹ ہینڈی کرافٹ کپریادی کچھ بھی بیش سکتے ہیں اس طرح کی ویب سائٹ کو ہی ای کامرس اسٹور بھی بہتے ہیں آپ نے صافی پائے کے بارے میں سنا ہوگا اس پریٹ فارم پر جا کر بھی آپ آرام سے اپنا ای کامرس اسٹور سون کر سکتے ہیں اس سے آپ کو خود اپنی ویب سائٹ نہیں رہانی پڑے گی اور پیمنٹ گیٹوے کا بھی جھنجٹ نہیں رہے گا ای کامرس کا ہی ایک اور آسان طریقہ ہے ڈراب سے پی اس میں آپ صرف کسٹمر کی آرڈر لیتے ہیں لیکن تھرڈ پارٹی سیل اس آرڈر کو پیک اور ڈیلیور کرتا ہے ایمیزون اور فلپ کارٹ ایسے ہی کام کرتے ہیں لیکن بھی ہر چیز بناتے ہیں لیکن آپ کسی ایک پڈکٹ پر فوکس کر سکتے ہیں کوئی ایسی چیز بیش سکتے ہیں جس کی کسٹمر میں ڈیمانڈ ہو اور بڑی کمپنیوں سے نہیں بیشتے ہیں جیسے ہوم میٹ کوکیز مربع اچار لکڑی کی کھلونے دستکاری کی کپڑے ہوم میٹ کینڈلز پیور ہنی آدھی آپ اپنے پڑکٹ بڑی کمپنی سے کم دام پر ہی بیشتے ہیں اس کے لیے آپ کو لوگوں کے ٹیسٹیمونیوز بھی لینے ہوئے ہیں جیسے باقی لوگوں کو پتا چل سکے کہ سچ میں آپ کا پڑکٹ بہت اچھا ہے تب ہی لوگ آپ پر بسواز کریں گے اور آرڈر فریز کریں اگر آپ کو خود یہاں سب نہیں آتا تو سب کچھ فیبر سے آؤٹسورس کر سکتے ہیں اگرہ طریقہ ہے کنڈل ڈائریکٹ مار پبلیسنگ بک پبلیس کریں کنڈل ڈائریکٹ پبلیسنگ ایمیزون کا ایک بہت اچھا پیٹ پارم ہے جو صرف کتابیں پبلیس کرنے کا کام کرتا ہے آج کی تاریخ میں آپ کو کسی بھی پبلیسر کی آفیس کی چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنی کتاب لیکھیں اور گھر بیٹے کنڈل ڈی پی پر اپلوڈ کر دیجئے جب کوئی کتاب آپ کی کتاب کھری دے گا تو آپ کو اس کی وائلٹی ملے جو سیدھے آپ کے بینک اکاؤنٹ پر آئے گی اس کے لئے آپ کو کنڈل ڈی پی پر اکاؤنٹ بنانا ہوگا اور اپنا پینکارٹ تدھا ٹیکس آدھی کی جانکاری دونے ہوگی اگر آپ کی قیمت 2.99 ڈالرز اوپر ہے تو آپ کو 70% وائلٹی ملے گی لیکن اس سے نیچے ہے تو 30% ہی ملے گی ان رولز کے اپ ڈیٹ آپ کے ڈی پی پر پہ سکتے ہیں کے ڈی پی پر پبلس کرنے کے لئے یہ چیزیں جبور دھیان میں دیکھیں کہیں سے بھی کاؤپی پیش نہ کریں ہر چیز اپنی رینگویج ملے گی نہیں تو آپ کو ریگ یا وزن کا ایشیو آئے گی کتاب کی ریند 60 پیجز سے اوپر ہی رکھیں چھوٹی کتابیں آج کار بہت سے مند نہیں رہی ہے کیونکہ ہر کوئی 10 پیجز اسی کے ڈی پی نے اس پر بینڈ لگا دیا ہے ساتھ ہی ایسی کوئی کتاب نہیں کری کتاب کو کے ڈی پی کی گائی ڈانز کے حساب سے فارمیٹ کریں ان کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں فونڈ، سائٹ، ہیڈنگ، فارمیٹ آج کسی سٹائل میں کر رہا ہے اگر ایمیجز رہا نہیں ہیں تو وہ بھی گوگل سے چھوٹا کرنا لگا ہے بلکہ کافی رائٹ ایشیو فری ایمیجز لیں جہاں ایٹیبیوشن کی ضرورت نہیں پڑھتی پکساوے یا پرکسل آڈی ویب سائٹ سے آپ ایسی ایمیجز پری میں لے سکتے ہیں کبر ڈیزائن کا دھیان لگے انٹرنیٹ پر ہر کوئی اپنی آپ کی کتاب کو آپ کے کبر ڈیزائن سے ہی جج کرے گا آپ کے سامنے ترہ ترہ کی پکچرز ہوں تو آپ کس پر کرک کریں بیکار اور بھدی دکھنے والی پر تو نہیں اسی لیے کتاب کا بک کبر بہترین کوالیٹی کا ہونا چاہے اسے آپ کینوہ پر ڈیزائن کیا سکتے ہیں یا کسی گرافک ڈیزائن سے کروالیں جو فیویر آدھی پر مل جاتے ہیں تو دوستوں اس طرح سے آپ کی پبلشڈ بک بھی آپ کا ایسیڈ بن سکتے ہیں لوگ اسے سالوں سال خریدتے رہیں گے اور آپ کو انکم ملتی رہے گے لیکن بک سچ میں امیزنگ ہونی چاہیے تب ہی لوگ خریدیں گے آپ کسی بھی کی بک رکھ سکتے ہیں فکشن یا نون فکشن ساتھ ہی آپ اپنی کتاب میں اپنے بلاغ کا لنگ پھی دے سکتے ہیں اسے آپ کے بلاغ پر اور ٹرافک پہلے گا دوسرا اگر آپ کا خود کا بلاغ ہے تو آپ اس کے جلیے بھی کتاب بیش سکتے ہیں اگر آپ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہیں تو اگر آپ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہیں تو اگر آپ دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں اگر بلاغر ہیں تو دوسروں کو بلاغنگ سکھا سکتے ہیں سٹارٹ اپ لگا چکے ہیں تو دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ سٹارٹ اپ کیسے لگائے جاتے ہیں ڈپریسن سے جوت چکے ہیں تو دوسروں کو بھی سلاح دے سکتے ہیں تیر ہار بیکر جنہوں نے سیکرٹس اور ملینئر مائنڈز کتاب لکھی دوسروں کو خود کیسے رکھیں اس کی کوچنگ دیتے ہیں ایسے ہی سندیت مہیشری اور بیوک بندرہ بھی لائف کوچ ان سب لوگوں سے آپ کنسرٹ کر سکتے ہیں اور اپنی پرابلنس کا سوریشن رہ سکتے ہیں دوسروں کنسرٹینسی کا بزنس آن رائیت کورسوں سے الگ ہوتا ہے کورس میں تو آپ ویڈیو لیسن یا بک لیسن بنا کر سیل کرتے ہیں لینک کوچنگ اور کنسرٹینسی میں آپ کسی بیقتی وہ فیش ٹو فیش یا ویڈیو کال فون کال آدھی سے اپنی سرویس دیتے ہیں مہر سے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی سے پرسنری بات کیجئے اور اپنی سمجھتیا کا حل پوچھا جائیں اس کے لئے کوچ یا کنسرٹینس آپ سے کچھ فیش چارج کرتا ہے اور پرسنری آپ کو سنتا ہے آج کل جب ہر چیز ڈیجیٹل ہوتی چاہتے ہیں تو یا سرویس بھی آپ آن لائن دے سکتے ہیں آج کل ایم سٹین گوگل میٹ اور جو مادی بہت سی ایسی ایپس ہیں جن کے جلیے آپ یا تو کسی ایک بیقتی کو یا پوری گروپ سے آسانی سے آن لائن کوچنگ دے سکتے ہیں آپ کو مہنگے ہوتیلز کی کمیں بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کوئی آفیس آدھی دینے کی اگرہ طریقہ ہے فری لانسنگ کا فری لانسنگ کا مطلب فری ہو کر کام کریں فری مطلب آپ آفیس یا جاب کے بنا اپنی مرجی سے ورڈ کے کسی بھی کونے سے اپنا کام کر سکتے ہیں آپ کا کوئی باس بھی نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ٹائم سٹیو مطلب ہر طرح سے فری ہو کر رہ کر اپنے مند مطابق کام کر سکتے ہیں اس کے لئے جبوری اسکلز ہیں ایک اچھا فری لانسر بننے کے لئے اس میں کچھ خاص اسکلز ہونی چاہیے اگر گرافک ڈیزائنر کی اسکلز ہیں تو کمپنیز کے لئے روگو ڈیزائن کر سکتے ہیں بلوگت اور بیپ سائٹس کے لئے گرافز، ایلسٹریشنز ایر ان کو گرافکز آدھی دیزائن کر کے اچھا پیسہ کم آ سکتے ہیں اگر آپ بیپ ڈیبلپ رہے ہیں تو گھر بیٹھے ہی لوگوں کیلئے بلوگ یا بیپ سائٹس بنا سکتے ہیں اگر رائٹر ہیں تو دوسروں کیلئے بلوگ پوشٹ یا بیپ سائٹس کا کنٹینٹ آدھی لکھ سکتے ہیں اس طرح جو بھی سکلز ہیں اسی کو اپنی انکم کا سورس بنایا جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو فری لانسر فری ویرے یا ابرک آدھی بیپ سائٹس پر اپنا پروفائل بنانا ہوگا اچھا رہے گا آپ کو سیمپلز ویڈی رکھیں اور پچھے کام کے ٹیسٹیمونیلز بھی لیتے ہیں اگر دوسروں نے آپ کے کام کی تاریخ کیا ہے تو اچھا ری بیو دیا ہے تو آپ کو آگے بھی اچھا کام لیتا رہے گا سور میں فری کام بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اچھے ری بیو ٹیسٹیمونیلز اور سیمپلز اکھٹے ہو جائیں انہیں آپ فیوچر کرنس کو دکھا سکتے ہیں اس طرح آپ چاہیں میامی بیچ پر ہوں یا بالی میں کہیں سے بھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو نائنٹی فائیب تک واری سوپ میں بھی کھپنا نہیں پہلے اور ہفتے میں صرف چار گھنٹے کام کر کے جنہیں انجوائے کر سکتے ہیں اس پر یہ بہت فیمس کتابیں سے جب اوپر I will teach you to be rich اور which debts cash flow quadrant اب یہ سمیل سماپت ہوتی ہے تو دوستوں آپ کو which debt poor debt سمیل کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو انسا بھی جس سون کر سکتے ہیں اسے بھی بتائیں دھنیوال Thank you very much Have a nice day Have a joyful day